چپٹر نمبر فائیو فیزیکل سٹیٹ آف میٹر میٹر کی تین فیزیکل سٹیٹ ہے ایک گیس ہے دوسری لیکویڈ ہے اور تیسری سولیڈ ہے گیس کو دیکھتے ہیں گیس کیا ہے دہ سٹیٹ آف میٹر یہ مادہ کی وہ حالات ہے that does not have definite shape and volume یعنی جس کا نہ تو اپنا کوئی خاص والم ہوتا ہے مقصوص والم بھی نہیں ہوتا اور مقصوص شکل بھی نہیں ہوتی لیکویڈ کو دیکھتے ہیں لیکویڈ has definite volume لیکویڈ کا volume definite ہوتا ہے یعنی ایک لیٹر اگر واتر ہے تو وہ لیٹر ہی رہے گا but it does not have definite shape لیکن اس کی کوئی shape نہیں ہوتی solid کو دیکھتے ہیں the solid state has definite shape and definite volume جو solid ہوں گے وہ ان کی shape definite ہوگی مقصوص shape بھی ہوگی definite shape بھی ہوگی definite volume بھی ہوگا gases occupy all the available space gases جو ہیں وہ جتنی بھی جگہ available ہوتی ہے اس کو occupy کر لیتی ہیں لیکویڈ کا دیکھتے ہیں it can it attain the shape of the container liquid کو جس بطن میں رکھیں گے جس container میں رکھیں گے اسی کی شکل اختیار کر لے گا اس کی اپنی کوئی شکل نہیں ہوتی next دیکھتے ہیں forces کو gases have very weak intermolecal forces gases میں بہت ہی کمزور intermolecal forces پائی جاتی ہیں liquid میں دیکھتے ہیں their intermolecal forces are stronger than gases liquid میں جو intermolecal forces ہیں وہ gases کی نسبہ strong ہوتی ہیں solid میں دیکھتے ہیں their intermolecal forces are very stronger than liquid and gases تو solid میں intermolecal forces solid liquid اور gases کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہوتی ہیں یہ یاد رکھنا ہے mcq میں آ سکتا ہے سب سے simple state جو ہے وہ gaseous state ہے سب سے less common یعنی سب سے کم پائی جانے والی state liquid state ہے اور most of the matter is solid یعنی سب سے زیادہ پائی جانے والی state جو ہے وہ solid state ہے کل انشاءاللہ ہم دیکھیں گے properties of gases diffusion effusion pressure compressibility mobility density کل انشاءاللہ ہم چھے properties کو ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے یہ gases کی properties ہیں ان کے نام یاد کیجئے گا اللہ حافظ